اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ٹوپک پڑھا ہے اب آج ہم ان کے ٹوپک کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے صحیفہ ساتھکا کی تدوین صحیفہ ساتھکا کی تدوین کے پارے میں پڑھیں گے صحیفہ ساتھکا کی تدوین یعنی کہ اس کو بنانے والے اس کو جمع کرنے والے اس کے مولف کا ہم نام پڑھیں گے تو وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات و ملفوزات ان کے جو باتیں ان کے پاس زیادہ وقت ان کا گزرتا تھا تو ان کے ارشادات کو ان کے کہی ہوئی باتوں کو انہوں نے ایک مجموعہ جمع کیا یعنی کہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو پہلے انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں لکھا پھر اس کو جمع کیا تو اسے کیا کہا جاتا ہے صحیفہ ساتھکا جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ رضی اللہ عنہ ان سے دیکھ کر اس کا جواب دیتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مجموعے کو نہایت عزیز رکھتے تھے یعنی کہ ان کو یہ بہت پسند ہے بہت محبت کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ وہ صحیفہ حق ہے یعنی کہ وہ سچا صحیفہ ہے جس کو میں نے تنہا یعنی کہ اکیلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جمع کیا تھا علم و فضل دیکھیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے مرویہ حدیث کے تدہ تقریباً سات سو ہے تو اس سات سو کو ہم انڈرلائن کریں گے ایز ایم سی کیوز آپ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک امتاز مقام حاصل تھا یعنی کہ آپ کو ایک اہم مقام سب سے بلند مقام حاصل تھا علم و فضل کے لحاظ سے یعنی کہ آپ کا علم اور فضل میں آپ کو بہت زیادہ برطری حاصل تھی تو آپ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا اس کے ساتھ اور کیا کوالٹی تھی کہ آپ کو عبرانی زبان بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے آتی تھی اس پر فوقیت تھی آپ کو حضرت عبورہ رضی اللہ کا اشاعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ کو مجھ سے زیادہ حادیث یاد تھی حضرت عبورہ رضی اللہ عنہ کا بھی زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ حدیث یا یاد تھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ حلقہ درس میں یعنی کہ جب وہ درس دینے کے لیے آپ کو پتہ جب کہیں درس ہوتا ہے تو اکثر آپ سننے کے لیے تو حلقہ ہوتا ہے ایک مجموعہ ایک گروہ ہوتا ہے درس کو سننے کے لیے تو اس میں شرکت کرنے کے لوگ دور دراز کی ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے تھے یعنی کہ اس حدیث کی علم حاصل کرنے کا واضح ہوتا ہے کہ اس کے علم حاصل کرنے کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ اہل علم کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے جو اہل علم ان کے پاس جن کو بہت زیادہ علم ہوتا تو ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے زہد و تقویٰ کی وجہ سے محشور تھے کس وجہ سے آپ محشور تھے حضرت و تقویٰ کو ہم انڈرلائن کریں گے آپ کسرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے کسرت سے کونسی چیز جو آپ میں آپ زیادہ کرتے تھے تو وہ کیا تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پینسٹھ ہجری میں فستات میں وفات پائی فستات ایک علاقے کا نام ہے اس کو ہم انڈرلائن کریں گے تو پینسٹھ ہجری میں وفات پائی اہزہ ایم سی کو زیاد کریں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی زندگی میں ہمارے لئے کیا سبق ہے ایسا شورٹ قویسٹن ہم بنائیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں یعنی ان کو ہم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائیں ہیں ہم اس کے انڈر رہ کر زندگی گزاریں اور دینی اسلام کی ترویج و اشاعت یعنی کہ جو چیز سیکھنی ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اس کی اشاعت کرنی ہے اس کو زیادہ زیادہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اخبرات کی اشاعت ہو گئی اور کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ پہلے دین کا علم حاصل کریں گے اور پھر اس کو آگے پھلیں گے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما تو مجھ سے بہترین وہاں جب میری ایک بات کو سنیں اس کو یاد کریں اس کو آگے پہنچائیں تو اس میں ہمیں نمائع کردارہ دعا کرنا چاہیے اور تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے کہ اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اللہ ہم سے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا